اسٹریلیا کے لیجنڈری ٹیسٹ سپنر نیتھن لیون نے ایک اور بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں لیون نے ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ کوٹنی والش کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے کے معاملے میں ساتوں نمبر پر آ گئے ہیں تفصیل کے مطابق اسٹریلیا کے بہترین آف سپن بولر نیتھن لیون ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے کے معاملے میں ساتوں نمبر پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے ویسٹ انڈیز کے لیجنڈری بولر کوٹنی والش کو پیچھے چھوڑ دیا ہے لیون نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگس میں چار وکٹے حاصل کی اس اننگس میں تیسری وکٹ لیتے ہی وہ ٹیسٹ میچوں میں سب سے زیادہ وکٹے لینے کے معاملے میں کوٹنی والش سے آگے نکل گئے نیتھن لیون کے نام ٹیسٹ کرکٹ میں اب پانچ سو اکیس وکٹے ہیں جبکہ والش نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں پانچ سو انیس وکٹے حاصل کی تھی نیتھن لیون نے اپنے ایک سو اٹھائیس او ٹیسٹ میچ میں کوٹنی والش کو پیچھے چھوڑ گیا وہ ایک سو اٹھائیس او میچ میں سب سے زیادہ ٹیسٹ وکٹے لینے والے دنیا کے ساتھ او باولر بن گئے ہیں کوٹنی والش نے ایک سو باتیس میچ کھیل کر پانچ سو انیس وکٹے حاصل کی تھی نیوزی لینڈ کے بلے باز ٹام بلینڈل، سکارٹ کگل جن، میٹ ہنری اور ٹیم ساوٹھی کو نیتھن لیون نے اپنا شکار بنایا ٹیسٹ کرکٹ میں لیون کا اب تک کا سفر شاندار رہا ہے لیون جنہوں نے ٹیسٹ میچوں میں مجموعی طور پر باتیس ہزار چار سو نواسی گیندیں کی انہوں نے کبھی بھی نوبال نہیں کی جس سے ان کی درستگی اور کنٹرول کا پتہ چلتا ہے کیمرون گرین کے ناقابل شکست ایک سو چوہتر رنس کی بدولت اسٹریلیا نے پہلی اننگز میں تین سو تیراسی رنس بنایا اس کے بعد نیوزی لینڈ کی پہلی اننگز ایک سو اناسی رنس پر سمٹ گئی گلین فلیپس اکھتر رنس میٹ ہنری بیالیس رنس اور تام بلینڈل تیتیس رنس کے علاوہ نیوزی لینڈ کا کوئی بھی بلے باز خاطر خواہ کارگردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا نیتھن لیون نے سب سے زیادہ چار وکٹیں حاصل کی اس کے ساتھ ہی جوش ہیزل وود نے دو وکٹیں حاصل کی جبکہ پیٹ کومنز مچل ماش اور مچل سٹاک کو ایک ایک کامیابی ملے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک اسٹریلیا نے دو وکٹوں کے نقصان پر اٹھارہ رنس بنا لیے تھے اسٹریلیا کی اب تک کی مجموعی برتری دو سو سترہ رنس ہے عثمان خاجہ پانچ رنس اور نیتھن لیون بطور نائٹ واشمن چھے رنس بنا کر ناٹ آؤٹ رہے